سپری کوٹا پاکستان کا کنفیجن کیاس بڑھتا چلا جا رہا ہے اب میاں نواز شیف نے بھی تین رکنی بینچ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا انکار ہے کیا اس انکار کے بعد یہ بینچ فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم آج کے وی لاکھ میں آپ کو بتائیں گے اور جو سپری کوٹا پاکستان کے اندر چل رہا ہے آلٹی میللی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس ساری کنفیجن کا حل کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے ہم نے کل کے وی لاکھ میں آپ کو بتایا تھا کہ کل جب کاروائی شروع ہوگی تو اس کاروائی میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی بینچ سے اٹھ جائیں گے اور وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا جو ہی کل بینچ پیٹھا تو چار میں سے ایک اور جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس بینچ سے نکل گئے اب اس کے بعد تین رکن رہ گئے بینچ میں اور اب چیف جسٹس صاحب پاکستان کے پاس دو آپشن تھے ایک آپشن تو یہ تھا کہ یہ دو جسٹس اور انکلیوڈ کر کے پانچ رکنی بینچ کو پورا کر لیتے جو ظاہر ہے جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اب انہیں جو مخالف گروپ کے ججز ہیں ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ سپرین کورٹہ پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوستان کے پاس آپشن یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ فول کورٹ بنا دیں اور اب زیارہ چیف جسٹس کے پاس یہ آپشن تھا کہ یہ پندرہ رکنی بینچ بنا کے ونس فارال سارے مسئلے حل کر دیں لیکن انہوں نے فول بینچ بنانے سے صاف انکار کر دیا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں فول کورٹ نہیں بناوں گا اور اب جو فیصلہ ہوگا یہی تین رکنی بینچ کرے گا یہ جب سلسلہ چلتا رہا تو اس پہ زیارہ گورنمنٹ کی طرف سے اعتراضات بھی ہوئے سارا دن سپیکولیشن ہوتی نہیں پھر کل شام کو میانوازشی صاحب نے پریس کانفرنس کی ایک طویل عرصے بعد اور اس میں انہوں نے ایک کلیر لائن لے اور لائن کے دو حصے ہیں جو ہم آپ کو سنائیں گے ایک تو انہوں نے ایک جج کے اوپر اعتراض کر دیا بلکہ دو ججز پہ اعتراض کر دیا اب دو ججز میرا خیال ہے شاید جسٹس اجازو لیسن صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور ساتھ ظاہر عمر طاب بندیال صاحب جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان پہ بھی میانوازشی صاحب نے اعتراض کر دیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بینچی قبول نہیں ہے تو پھر ہمیں فیصلہ کیسے قبول ہوگا آپ میانوازشی صاحب کے الفاظ ایکزیکٹلی سن لیجئے سیدھی بات ہے جو بینچی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات کوئی یہ ڈیمانڈ کے لیے فول کورٹ بنائے اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا وہ اگر نہیں بنتا تو پھر ہمیں تین کا بینچ کیوں اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرمان یہ برخال ہے کہ پوری قوم کو شبہ نہیں لے کے ضرورت یہ کیا چیز ہے تو فول کورٹ میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے لیکن یہ وہ جڑ ہیں جس میں سے میں نے فرائی ارز کیا کہ دو تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دی اور پیچھے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا اور وہ جڑیز مابی کی جنگہ رکھیں ایک ریوز کر دی اس کے باوجود وہ بینچ پہ موجود ہے ایک صاحب ہے اس بینچ کے اندر ہمین آشی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ جڑیز ہیں جو ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے بعد ظاہر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اب ہم یہ نقصان پرتاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے جسٹس اطاب بندیال جو چیف جسٹس پاکستان ان پہ جسٹس اجازو لحسن صاحب پہ اور منیب اختر صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا تو جب ایک بڑی پارٹی اور وہ گومنٹ کی پارٹی بھی ہو وہ جب تین ججز پہ عدم اعتماد کر دے تو میرا خیال یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ تو چیف جسٹس پاکستان کو یہ بینچ دوڑ دینا چاہیے یا پھر ایک بڑا بینچ بنا کے پندرہ رکنی بینچ بنا کے اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے اب اگر چیف جسٹس صاحب یہ دوسرا آپشن نہیں لے رہے تو پھر ظاہر ایک تاثر اوپر ہے بار بار جس کا ذکر لوگ کر رہے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس صاحب زد میں آگئے ہیں اور انہوں نے اناکہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ کچھ بھی ہوگا یہی بینچ جو فیصلہ کرے گا اب سوال پھر وہی ہے کہ جب یہ بینچ فیصلہ کرے گا تو کیا اسے پیڈیا مان لے گی میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ متنازع ترین ہوگا اور اسے ماننا شاید ممکن نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے نہ ریاست مانیں گی نہ گورنمنٹ مانیں گی نہ اسٹابلشمنٹ مانیں گی نہ جو باقی ادارے ہیں وہ مانیں گے بلکہ میرا خدشہ یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹہ پاکستان بھی اس فیصلے کو نہ مانیں اور دوسرے ججز میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک خبر ہے اور انسائیڈ انفرمیشن ہے کہ جو دوسرے ججز ہیں ہو سکتا ہے وہ اس تین رکنی اس تین رکنی بینچ کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ہیسٹری میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے اسی اپنے ہی بینچ جو چیف جسر صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے اس کے خلاف فیصلہ آ رہے ہیں اب اگر چار رکنی یا پانچ رکنی بینچ کوئی اگر ہوا بس جیسے مومن روایت چلی آ رہی ہے پاکستان میں آج کل میں کہ کوئی بھی کیس چل رہا ہوتا ہے تو ججز جو ہیں اس کیس کو کھول کے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا جیسے جسر فائز عیسہ صاحب نے میڈیکل کالوجیز کے ایشو پہ ایک ہیرنگ ہو رہی تھی جس میں حافظ قرآن کو بیس نمبر دینے ہیں یا نہیں دینے تو آل اف سڈن انہوں نے اس کیس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ایک ورجن دے دیا ایک فیصلہ دے دیا کہ ون ایٹی فور تھری کے تحت جو از کور نوٹسز کے جتنے کیسی چل رہے ہیں وہ سب ان کی سماعت روک دی جائے جب تک اس ساری کنفیجن کا یہ قیاس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے سیم اسی طرح اگر سپرین کورٹا پاکستان میں کوئی پانچ رکنی بینچ چل رہا ہو تو مجھے خدشہ یہ ہے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ پانچ رکنی بینچ اس تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہ کر دے اور جب وہ فیصلہ ہوگا تو پھر وہ سائر سپرین کورٹ کے اندر سے فیصلہ ہوگا تو پھر اس فیصلے کی کیا ایسیت رہ جائے گی تو اگر یہ فیصلہ ہوا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سے مانیں گے نہیں سٹیٹ بھی اس کو نہیں مانیں گے اور دوسرا خدشہ یہ ہے کہ شاید اندر سے اس سپرین کورٹا پاکستان کا کوئی بڑا بینچ بغیر کسی نوٹس کے کسی اور کیس میں ہیرنگ کرتے ہوئے شاید ان اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دے اور جب یہ ہو گیا تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو محترم ترین موزس ترین تین جزز ہیں ان کا کیا سٹیٹس رہ جائے گا کہ جب چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف فیصلہ ہو جائے ان کی اپنی عدالت دے دے تو پھر چیف جسٹس آپ کہاں اگزیسٹ کریں گے اور جو ان کے باقی جو دو ساتھی ہیں ان کا ایک مورال اتھارٹی کہاں ہوگی ان کے یہ ایک بہت بڑا سوال آنے والے دنوں میں پیدا ہو جائے گا مینوازشی صاحب نے کلارٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ کیونکہ بینچی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ قبول ہمیں کیسے ہوگا لیکن چیف جسٹس آپ پاکستان وہ تین بزارتوں کے سیکرٹریز کو طلب کر چکے ہیں سوار کو ان سے بلا کے پوچھا جائے گا خزانہ کے سیکرٹری آئیں گے دفاع کے سیکرٹری آئیں گے داخلہ کے سیکرٹری آئیں گے ان تینوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آپ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے الیکشن ہو جائیں اور یہ وہی خواہش ہے جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے تو عمران خان صاحب کی خواہش کو تین رکنی بنچ اس وقت گنے کا راس پہ لارا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا لیکن فیصلہ ہونا تو اپنی جگہ پہ ہے جب دوسرے فریقین نے آئین کو تسلیم نہیں کیا جس آئین میں کہا گیا ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے تو اس فیصلے کی کیا امیت رہ جائے گی کیونکہ اس سے پہلے ہی حکومت پاکستان اور ساری جو پارٹیز ہیں وہ سب اس فیصلے کو مصرد کر رہی ہیں وہ پہلے ہی کہنے ہیں کہ ہمیں یہ بینچ قبول لیں تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک سیناریو ہے اور وہ سیناریو یہ ہے کہ اس فیصلے کو ماننا نہیں جائے گا اور اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے تو پھر ایک سیناریو ہوگا یہ ثابت ہو جائے گا کہ کچھ لوگوں نے میڈیا کمپینڈ چلا کے پریس کانفرسز کر کے پاکستان بار کانسل کو اپنے ساتھ ملا کے چیف جسزہ پاکستان کو اور سینئر ترین ججز کو دبا لیا اور سپریم کورٹ اپنے سٹانس سے پیچھے اٹ گی اور وہ بھی خطرناک ہوگا اور اس کے بعد ایک نیا ٹرنڈ بن جائے گا کہ اگر کوئی کورٹ کا فیصلہ یا کورٹ کے جزز پسند نہیں ہے تو پھر اس طرح ہی کیا جائے کہ امران خاند صاحب کو یلگار کر دیں سپریم کورٹ پہ یا باقی پارٹیز جو ہیں وہ باہر نکلیں یا پھر اگر فرض کریں گنگے بحروں کا کوئی کیس چل رہا ہے جو پاکستان کے سارے گنگے بحرے جو ہیں کٹھے ہو کے وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے دھرنا دے دیں اور سپریم کورٹہ پاکستان اپنے موقع سے پیچھے اٹھ جائے گی یا پھر لینڈ مافیا ہے وہ سارا کٹھا ہو جائے یا پھر ہاؤزن سکیمیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جائیں یا ٹبیکو بنانے والے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ سارے مل کے سپریم کورٹہ پاکستان کو یرگمال بنا لیں اور سپریم کورٹہ پاکستان پیچھے اٹھ جائے لہذا ایک دھو دھاری تلوار ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک خائی ہے جس کے اندر آپ کے گرنے کی چانسز ہیں اور اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے اور آپ پیچھے اٹھتے ہیں تو پیچھے بھی ایک خائی ہے جس کے اندر گرنے کا آپ کا امکان سو فیصد ہیں تو سپریم کورٹہ پاکستان بلکہ تین رکنی بینچ یہ جو ہے یہ فس گیا ہے سارے معاملے میں اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ چیز جس سے پاکستان سے جب یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ایک فل کورٹ بینچ بنا دیں تو اس میں ہرش کیا ہے ایشو کیا ہے انسیکیورٹی کیا ہے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ بینچر امران خان صاحب کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو ہونے دیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ بینچ کو کنوینس کر لیں اور امران خان صاحب کے وکیل بینچ کو کنوینس کر لیں اور یہ پوری کورٹ مل کے یہ کہے کہ الیکشن نوے دنوں کے اندر اندر ہوں گے اور وہ ڈیکلیئر کرے کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس حکومت کو انفارق کر دیں اور جو جو اس فیصلے کے راستے میں ریکاورٹ بنے گا ان سب کا کیریئر ختم ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بڑی ایک کلیر قسم کی لائن ہوگی ڈیمین ہوگی جس سے ظاہر ہے ہر شخص کو قبول کرنا پڑے گا پھر ریاست میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ ہوگا یا کوئی عودے دار ہوگا جو اس سے انحراف کرے گا جو اس سے انکار کرے گا تو سپریم کورٹ کی عزت بچانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ چیف جستزہ پاکستان کو یہ کروا گھونٹ بھر لینے چاہیے اور ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے بار بار ان پہ کہ جو موزز ججز کا نام لے کے کہ یہ جس پینچ میں بیٹھتے ہیں یہ ہمیشہ نواز شیف کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں یہ ایک پرانا خیال ہے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ چلی آ رہی تھی ان سب کو پتا تھا کہ کچھ ججز ہیں جن کی میرا نواز شیف کے ساتھ پرانی مخاسمت ہے ایک پرانا ان کے ساتھ ایشو چلا رہا ہے جسر خوصہ صاحب کا ایک پرسن ایشو تھا جسر اجازال احسن صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ کلیم کرتی تھی کہ ان کے میرا نواز شیف صاحب کے ساتھ کو پرانے ایشو چلے آ رہے ہیں پھر جسر شیخ عظمت صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا جو ریٹائر ہو چکے ہیں کہ ان کا بھی کوئی پرانی ان کے ساتھ لڑائی تھی پرانے مسئلے چلے آ رہے تھے تو وہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ کیونکہ ان کی اپنی کوئی ایشو ہے جس بنیاد پر پرانی اسٹیبلشمنٹ جس میں جنہ فیض صاحب شامل تھے جنہ فیض صاحب شامل نے شامل تھے انہوں نے اس مخاسمت کا فائدہ اٹھا کے میاں نواز شیف صاحب کے لیے ایسے بینچز بنوا کے میاں نواز شیف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا ہے تو ایک پرانی بات چلی آ رہی ہے ایک اور چیز جس کا مجھے بتایا گیا تھا بہت پہلے علم تھا جس میں میں تینوں شخصیات کا نام لے دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے پھر جنہ فیض صاحب کی طرف سے ہے پھر جنرل فیض صاحب کی طرف سے ہے یہ سب لوگوں کے سرکل کے اندر جو چیز گردش کر رہی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ جسٹر کھوست صاحب ایکسٹنشن لینا چاہتے تھے اور اس وقت تہا گیا تھا کہ جب جنرل باجر صاحب کی ایکسٹنشن ہو رہی تھی تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا جسٹر کھوست صاحب کو بھی ایکسٹنشن دی جائے گی اس کے لیے چیف جسٹر صاحب پاکستان کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا اب شاید سکسٹی فائیو ہے تو اس کو سکسٹی ایٹ کرنے کے برے میں سوچا گیا تھا اور یہ فیصلہ ہوا جو فیصلہ کرنے والے لوگوں نے کہ جب ہم جنرل باجر صاحب کی ایکسٹنشن کروا لیں گے تین سال کی تو تین سال کی جسٹر کھوست صاحب کی ایکسٹنشن ہو جائے گی لیکن اس وقت میہ نواز شیف نہیں مانے تھی میہ نواز شیف نے صرف جنرل باجر صاحب کی ایکسٹنشن کی حامی بھری تھی لیکن جسٹر کھوست صاحب کے ساتھ کیوں کہ ان کا کچھ ایشو تھا اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں چیف جسٹر صاحب پاکستان کی مدت ملازمت میں یا ان کی جو ڈوریشن ہے اس میں اضافہ نہیں کروں گا اور وہ ڈٹ گئے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا تھا جس پہ جسٹر کھوست صاحب خاصے ناراض تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جب جنرل باجر صاحب کا کیس عدالت میں گیا تو اس کو بہت لنگران کیا گیا تھا اس کو بہت خراب کیا گیا تھا اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے لوگوں کا بھی خیال یہ ہی ہے کہ یہ جسٹر کھوست صاحب سامنے انتقام لیا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جب مجھے اگنور کیا جا رہا ہے تو یہ دوسری ایکسٹینشن بھی نہ ہو سکے لیکن ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے جو چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو کے رہے گی تو پھر وہ ایکسٹینشن ہوئی تو یہ ایک ایشو ہے جو آگے چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے اس میں عمر عطاب بندیال صاحب کا نام بھی بار بار لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی میاں نواز شیف کے خلاف ہیں جس کو میں ویسے بائے کرنے کے لئے تیار دوں میرا خیال یہ ہے کہ ججز جو ہوتے ہیں وہ تو حقائق کو سامنے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں صرف یہ پرسیپشن کریٹ کرنا یہ پولٹیکس ہے جو ظاہر ہے جس کا سپریم کورٹا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک تو سپریم کورٹا پاکستان سپریم ادارہ ہے پاکستان کا اس کی عزت پورے پاکستان کی عزت ہے اور اگر ہم نے اس کی سینٹیٹی بھی توڑ دے اگر ہم نے اس کو بھی بیزت کر دیا خدا نخواستہ تو پھر پاکستان میں کوئی موزد ادارہ نہیں بچے گا پھر اگر جب کرائسز ہوگا جب ایشوز ہوں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان کی عزت بچنی چاہیے اس کے لیے کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے اور یہ درمیان کا راستہ چیف جس سے پاکستان ہی نکال سکتے ہیں وہ ایک فل کورٹ بنا دیں جو سب کا مطالبہ ہے اور دو چار پانچ یہ جو کیسیز ہیں اس فل کورٹ میں پھینک دیں اور اس کے بعد فل کورٹ جانے اور فیصلہ جانے اور اس فیصلے کو کوئی نہیں مانتا تو پھر جو بھی اس کے نتائج ہوں گے نہ ماننے والوں کو بھگتنا پڑیں گے اور فل کورٹ کے بارے میں یہ یاد اکھیں کہ عمران خان صاحب بھی تیار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بن جائے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے بس فیصلہ ہونا چاہیے تو میانوارشی صاحب فل کورٹ چاہتے ہیں آسل وزرداری صاحب فل کورٹ چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب فل کورٹ چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی فل کورٹ چاہتے ہیں تو چیف جسٹسہ پاکستان کو میرا خیال یہ بات مان لینے چاہیے اس میں حرج کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید منڈے کو یہ فیصلہ ہوئی جائے کہ بنا دیا جائے فل کورٹ اگر یہ ہو گیا تو بہت یہ اچھا ہوگا پھر واقعی پاکستان پراغرس کرے گا آگے بڑھے گا